نمسکر لائٹ کوکنگ میں آپ سبی کا سواگت ہے آج ہم بنائیں گے مکس ڈال آپ اسے پچرنگی ڈال بھی کہہ سکتے ہیں اسے میں نے دھوکے اوورنائٹ بھی گو دیا تھا آپ اس میں اپنے مند پسند کے ڈال بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا اسکیپ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند نہ ہو تو یہاں میں نے کوکر لیا ہے کوکر میں میں نے دال ایڈ کر دیا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے پانی پانی ہم ایک ہی بار ڈالیں گے اور دوبارہ بعد میں ہم نہیں ڈالیں گے تو یہاں میں دو سے ڈھائی گلاس پانی ڈال رہی ہوں یہ دیکھئے اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک میں دیکھ رہے ہیں تو پلیز مسکرہ کے لائک شیئر جروع کیجئے میرے پیچ کو اور فولو کیجئے اور یہاں میں نے نمک ڈال دیا سوادہ نوسار اور اسی میں میں ڈال دوں گے آدھا چھوٹا چمچ ہلدی پاودر یہ دیکھئے اور ایک بار ہم ملا لیتے ہیں تو میں اسے لگاؤں گی ویسل دھکن لگا کے اس میں میں ویسل لگاؤں گی یہ آپ کا کوکر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کوکر کتنے سی ٹی میں آپ کی ڈال گلائے گا میرا کوکر تین سی ٹی میں ارام سے گلا دے گا تو چلیے دھکن لگا دیا ہے میں نے گیس آن کر دیتے ہیں دیکھئے یہاں تین سی ٹی لگ چکی ہے تو ہم گیس آف کر دیں گے اور ایسے گیس نہیں لکا لیں گے کوکر کا اگر ہماری دال تھوڑی بہت بھی کچھی ہوگی تو وہ اسی میں پک جائے گی تو ہم کوکر تھنڈا ہونے کا انتجار کریں گے چلیے تھنڈا ہوگا جب ہم چیک کریں گے تو یہاں کوکر تھنڈا ہو چکا ہے تو اب چیک کرتے ہیں کہ ہماری دال گلی ہے یا نہیں اور دیکھئے فائنلی ہماری دال اچھے سے گل چکی ہے آپ کو دیکھ رہا ہوگا اب لگاتے ہیں ہم تڑکا تڑکے کے لیے یہاں میں نے پتیلہ پہلے سے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تین چمہ سرسو کا تیل اور اس میں ہم نے ڈالا آدھا چھوٹا چمہ مسٹر سیٹ یعنی سرسو کے دانے اور آدھا چھوٹا چمہ سابو جیرہ اور یہاں میں لسن، ادرک اور ہری میرچ کو میں دردرہ پیس لوں گی یہ دیکھئے مہی نہیں پیسیں گے اور دیکھ لیں یہاں میں نے پیس لیا ہے دردرہ مہی نہیں پیسا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے سوکھے کڑی پتہ اگر آپ کے پاس فریش ہو تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اسے سکیپ کر سکتے ہیں اور اسی میں میں ڈال دوں گی تین سے چار سوکھی ثابت لان مرچ اور اس میں ہم ڈال دیں گے دو تین چھٹکی ہنگ ہنگ سے خسبو اور فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے آپ جب ہر ڈال لیے گا اب اس میں ہم ڈال دیں گے ایک میڈیم سائج کا پیانچ بارک چوپ کر کے ایک بار اچھے سے ہم ملا لیتے ہیں جب یہ چھٹکنے لگے گا تب ہی ہم پیانچ ایڈ کر دیں گے اور پیانچ کو اچھے سے ہم فرائی کر لیں گے ڈارک براؤن نہیں کرنا ہے اس کا کچھپن ختم کرنا ہے بس لائٹ پنگ ہو جائے اور یہاں دیکھیں پیانچ لائٹ پنگ ہونا شروع ہو گیا یہ دیکھیں آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے لسن، ادرک اور حریمی جسے ہم نے دردرہ پیسا تھا اور اسی کو بھی ہم اچھے سے پیانچ کے ساتھ بھون لیں گے تو پیانچ ہمارا اور اچھا سے فرائی ہو جائے گا پلیس ویڈیو کو مسکرہ کے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا اور اسے ہم اچھے سے بھون لیتے ہو یا ہمارا اچھے سے فرائی ہو چکا ہے لسن، ادرک، پیانچ تو اب اس میں ہم ڈال دیں گے دال تو ڈال ہم ڈاریک ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے تھوڑا سا ڈالیں گے جس سے ہمارا پتیلا کا جو ٹیمپریچر ہے وہ نورمل ہو جائے اگر ہم ڈاریک ڈال دیں گے تو یہ ہمارے پچھٹ آ سکتی ہے تو ہم جل بھی سکتے ہیں تو فائنلی میں نے ساری ڈال ڈال دی ہے اور گیس کا فلم ابھی میں نے لو کر دیا تھا تو ایک بار ہم اچھے سے اسے چلا لیتے ہیں یہ دیکھئے اور اب میں جس مکسی جار میں ہم نے لسن ادرگ پیسا تھا اسی میں میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے بس تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں گی اور اوپر سے میں نے کوئی بھی پانی نہیں ڈالا ہے اور اب میں گیس کا فلم ہائی کر دوں گے اور ہائی فلم میں ہم ایک اوبال آنے دیں گے جب اس میں اوبال آنا شروع ہو جائے گا تو میں گیس کا فلم بلکل لو کر دوں گے اور اسے کور کر کے تین سے چار منٹ پکنے کے لیے رکھوں گی تو ایک بار ہم پھر سے ملا دیتے ہیں کئی نیچے چپک تو نہیں رہی ہے ہماری دال تو چلیے چار منٹ ہو چکا ہے بہت اچھی خصبو آ رہی ہے ہماری دال بن کے ریڈی ہے اگر آپ ڈائٹ کر رہے ہیں آپ مسالہ آئل آوائٹ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ مکس دال پچرنگی پرفیکٹ ہے آپ اس دال کو جرور ٹرائے کیجئے گا اپنے ڈائٹ میں یہ بچے سب بڑے سب کو پسند آئے گی اور مہمان آئے جرور بنائی ہے ہم نے گیس آف کر دیا کرتے پلیٹنگ لیجئے ہماری مکس دال پچرنگی تڑکہ بن کے ریڈی ہے ویڈیو پسند آئے تو پلیز مسکرا کے لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب جائیں